السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے آپ کو معلوم ہے آپ غریب کیوں ہیں آپ شاید اپنی غربت کی وجہ نہیں جانتے آئیے میں آپ کو ایسی چند چیزیں بتلاتا ہوں تقریباً چار چیزیں یہ ہیں جن کی وجہ سے انسان غریب ہوتا ہے اور یہ بات میں نہیں کہتا آپ ہی کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے انسان غریب ہوتا ہے پہلے چیز رات میں جھاڑو لگانے سے آدمی غریب ہوگا ٹوٹی ہوئی کنگی استعمال کرنے سے غریب ہوگا ٹوٹے ہوئے برطن یا بال پڑے ہوئے برطن استعمال کرنے سے بھی آدمی غریب ہو جاتا ہے اور چوتھی چیز ٹوٹا ہوا شیشہ اور آئینہ دیکھنے سے بھی آدمی غریب ہوتا ہے یہ بات میں نہیں کہتا اور یہ بات قرآن حدیث میں نہیں ہے بلکہ یہ بات آپ کہتے ہیں یہ بات ہمارا سماج کہتا ہے یہ بات ہمارے معاشرے کی عورتیں کہتی ہیں اور وہ یہ بتلاتی ہیں کہ رات میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے اس سے غربت آتی ہے اور ایسے ہی ٹوٹی ہوئی کنگی کنگا استعمال نہیں کرنے چاہیے اس سے غربت آتی ہے اور ایسے ہی ٹوٹے ہوئے برتن استعمال نہیں کرنے چاہیے آدمی اس سے بھی غریب ہو جاتا ہے اور ایسے وہ کہتی ہیں کہ ٹوٹا ہوا آئینہ استعمال کرنے سے بھی آدمی کنگال ہو جاتا ہے کیا آپ ان باتوں کو سچ جانتے ہیں اگر آپ ان باتوں کو سچ جانتے ہیں تو پھر تو یہ بات تیشدہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی غریب پائے جاتے ہیں ان تمام نے کوئی نہ کوئی ان چار باتوں میں سے ایک کام کر رکھا ہوگا یا تو انہوں نے ٹوٹی ہوئی کنگی استعمال کی ہوگی ٹوٹا ہوا برطن استعمال کیا ہوگا رات میں جھاڑو لگائی ہوگی یا ایسے ہی ٹوٹا ہوا شیشہ دیکھا ہوگا کیا ایسا ہو سکتا ہے یہ سب بیکار کی باتیں ہیں عوام نے عورتوں نے اپنی جانب سے بنا رکھی ہیں بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جتنے غریب ہیں وہ سارے ایک کام کر کے غریب ہوتے ہیں یہ بالکل بے حقیقت بات ہے ایسی بات کو اپنے دماغ میں بھی نہیں لانا چاہیے جو عقل کے بھی خلاف ہے بھئی غربت اور امیری مالدار بنانا اور غریب بنانا تو اللہ کا کام ہے کون اپنے دل سے اور اپنے آپ سے چاہتا ہے کہ وہ غریب ہو جائے کوئی بھی نہیں چاہتا اور جو یہ بات کہتے ہیں نا کہ ان چیزوں کی وجہ سے انسان غریب ہوتا ہے یا غربت آتی ہے وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے اور پھر بھی وہ غریب رہتے ہیں تو پھر وہ کیوں غریب ہیں جو یہ کام نہیں کر رہے ہیں رات میں جاڑو کو یوں نہیں لگا رہے ہیں رات میں اسے طریقے پر ٹوٹی ہوئی کنگی بھی نہیں کر رہے ٹوٹے ہوئے برطن میں بھی نہیں کھا رہے ہیں اور ٹوٹا ہوا شیشہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں پھر بھی وہ غریب ہیں تو وہ غریب کیوں ہیں اس سے بات سمجھ ماتی ہے کہ غربت ان چیزوں کی وجہ سے نہیں غربت اور مالداری تو اللہ کی دینے ساتھ اپنے دل سے کوئی غریب ہونا نہیں چاہتا اللہ جس کو چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے امیر بنا دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے زلت دے دیتا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَى وَتُزِلُّ مَنْتَشَى عزت زلت غربت مالداری یہ تمام اللہ کے قبضے کی چیز ہیں جس کو چاہے وہ جس چیز سے نواز دے اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اور یہ سب بدعقیدگی کی باتیں ہیں یہ کہنے کا مطلب کہ ٹوٹا ہوا شیشہ دیکھنے سے آدمی غریب ہوتا ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ غریب اللہ نہیں بنا رہا کسی کو یا امیر اللہ نہیں بنا رہا کسی کو بلکہ وہ غریب اس لیے بنا ہے کہ اس نے ٹوٹا ہوا شیشہ دیکھ لیا یا کوئی امیر اس لیے بنا ہے کہ اس نے کبھی آج تک ٹوٹا ہوا شیشہ نہیں دیکھا گویا کہ یہ اللہ کی قدرت پر اللہ کی ذات پر شک کرنا ہے اور اللہ کے نظام پر انگلی اٹھانا ہے یہ بدعقیدگی کی باتیں ہیں اور یہ باتیں انسان کو کبھی کبھی ایمان سے بھی محروم کرا دیتی ہیں اس لئے ان باتوں کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے اور یاد رکھیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اللہ جس حال میں رکھیں سارے فیصلے اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے اس میں ایک بات میں کلیر کرنا چاہوں گا کہ ٹوٹے ہوئے برطن میں کھانے کی ممانعات احادیث میں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے برطن میں کھانے سے منع فرمایا ہے اس لئے ٹوٹا ہوئے برطن نہیں استعمال کرنا چاہیے اگر دوسرا موجود ہے لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے برطن استعمال کرنے سے آدمی غریب ہوتا ہے بلکہ آپ نے جو بھی حکمت آپ کے پیش نظر ہوگی اس حکمت کی وجہ سے آپ نے اچھے برطن کے موجود ہوتے ہوئے ٹوٹے ہوئے کے استعمال سے منع فرمایا ہے اس کو غربت کی وجہ اور ریزن اور سبب قرار نہیں دیا ہے اس لئے ان باتوں کو دل میں نہیں لانا چاہیے اللہ کی فیصلے پر راضی رہ کر کہ اللہ سے اپنے لئے خیر آفیت مانگنی چاہیے امید کرتا ہوں میں آپ کو بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کے درخواستے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی بیڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ